مسیح اسو میں سب کی سلامتی ہو میں پاسٹر جعوید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عزیزو آج ہم اسرائیل کے بارے میں سیکھیں گے اسرائیل کی تاریخ کے بارے میں سیکھیں گے کہ کب اس کا وجود عمل میں آیا اور ہم جو اسرائیل کہتے ہیں وہ کس کو کہتے ہیں مسال کے طور پر اضحاق کے بیٹے یعقوب کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس کو خدا کے فرشتے نے یہ لقب دیا تھا کہ تو آج کے بعد اسرائیل کہلائے گا اس کے علاوہ یعقوب کی اولاد یعنی عبرانیوں کے بارہ قبیلوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عزیزو شمال کے دس قبیلوں کے لیے بھی اسرائیل استعمال کیا گیا ہے عزیزو 2100 قبل از مسیح سے پیشتر خدا نے جو تمام تاریخ کا مالک ہے بزرگ ابراہام کو چنا اور اسے کسدیوں کے اور سے بلائیا اور یہ حوالہ ہمیں پدائش کے قداب اور اس کے گیارمے باپ میں ملتا ہے عزیزو خدا کا مقصد یہ تھا کہ وہ ابراہام اور اس کی اولاد کے ساتھ اہد باندھ کر انہیں اپنے ساتھ ایک مخلصی بکشے عزیزو اور انہیں فلسطین میں ایک قوم بنائے جس کے معرفت وہ ایک دن تمام دنیا کے لیے نجات مہیا کرے گا چونچہ خدا نے ابراہام کے پوتے یاکوب کو بہت سے بیٹے بکشے مزید براں 1909 قبل از مسیح کے قریب یاکوب کی فلسطین میں واپسی پر خدا اس کے ساتھ کشتی لڑ کر اسے اس سطح پر لے آیا جہاں وہ مکمل تابع فرمانے کے لیے تیار تھا اور یہ حوالہ ہمیں پدائش کی کتاب اس کے 32 میں چپٹر میں ملتا ہے عزیزو یوں جب یاکوب نے خدا کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی اس کے سپرت کر دی تو اسے فتح حاصل ہوئی اور خدا نے اس کا نام بدل کر اسرائیل رکھا جس کا مطلب ہے اس نے خدا کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب آیا عزیزو یوں یاکوب کے بارہ بیٹے حقیقتا اسرائیل کے بیٹے تھے لیکن اسرائیل یعنی یاکوب کو علم تھا کہ خدا ان میں سے ہر ایک کو ایک ایسا قبیلہ بنائے گا جن کا شمار نہ ہو سکے گا چنانچہ بنی اسرائیل کی اسطلع خدا کے چنے اور بچائے ہوئے تمام لوگوں کی جماعت کا نام ہے عزیزو اس میں یاکوب کے پوتے اور اس کی اولاد سب ہی شامل تھے جب وہ 430 سال کے طویل عرصے تک پردیسی بن کر مصر میں مغلام رہے عزیزو اب ہم موسیٰ کا زمانہ دیکھتے ہیں عزیزو خدا نے تقریباً دس نسلوں میں اسرائیل کو چند سیکنوں سے بڑھا کر ایک بڑی قوم بنا دیا جو تقریباً تیس لاکھ افراد پر مشتمل تھی اور جو مصر کے تمام مادی اور علمی فواج سے مالا مال تھی عزیزو غالباً ان کی یہی ترقی سب سے پہلے مصر کے پردیسی ہائکسوس خاندان کے حکمرانوں اور پھر اس کے بعد نئے مضبوط حکمرانوں کے لئے حسد اور خوف کا باعث بنی رکھی اس طرح اسرائیل ان کے غلام بن گئے اور مشرقی علاقے میں ان سے بیگار میں کام لیا جانے لگا اور شہروں کی تحمیر کرائی جانے لگی عزیزو یہاں تک کہ اس علاقے میں حکومت کی سامی نسل کشی کی پالیسی کے تحت اسرائیلی قوم مکمل طور پر ختم ہو جانے کی خطرے میں پڑ گئی اور یہ حوالہ ہمیں حروج کی کتاب اور اس کے پہلے چپٹر میں ملتا ہے عزیزو موسیٰ کو ایک مصری شہزادی نے پالا تھا جو بعد ازام مشہور ملکہ خد شبست بنی لیکن موسیٰ کو عظیم فاتح اور ظالم اتمس سوم کے اہد میں مصر سے فراد ہونا پڑا لیکن خدا کو اپنا وہ اہد ابھی تک یاد تھا جو اس نے ابراہام کے ساتھ باندھا تھا اس عظیم فراؤن کی موت کے بعد خدا نے موسیٰ پر کوہ سینہ میں ایک جلتی جھاڑی میں ظاہر ہو کر اسے اپنے غلام لوگوں کو ازاد کرانے کا کام سوم پا عزیزو یہ حوالہ ہمیں حروج کی کتاب اور اس کے تیسرے چپٹر میں ملتا ہے عزیزو موسیٰ خدا کے حکم کے مطابق مصر واپس گیا اور بادشاہ کو جا کر کہا کہ خدا یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پیلوٹھا ہے اور میں تجھے کہہ چکا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے اور نہ دیکھ میں تیرے بیٹے کو بلکہ تیرے پیلوٹھے کو مار ڈالوں گا عزیزو فراؤن نے خدا کے فرمان کو نہ مانا لیکن جب اس پر موجزانہ طور پر دس افات نازل ہوئیں جن میں سب سے شدید وہ تھی جس میں تمام مصر کے پیلوٹھے مارے گئے تو پھر اس نے مجبورن خداوند کے حکم کو مانا عزیزو چودہ سو چھالیس قبل از مسیح کے قریب کے موسم بہار میں اسرائیلی قوم نے مصر سے خروج کیا بعض تنقید پسند مفسرین نے اس سن کو کم کر کے بارہ سو نوے قبل از مسیح بتایا ہے لیکن بائبل مقدس پڑی صفائی سے مصر سے خروج کو نو سو چھاسٹھ قبل از مسیح میں سلمان کی خیقل کے شروع ہونے سے چار سو اسی سال پیشتر کا واقعہ بتاتی ہے عزیزو یہ حوالہ آپ کو پہلے سالہ تین کے چھٹے باپ میں ملے گا عزیزو اسرائیلی جشن کے علاقے سے مشرق کی طرف سفر کرتے ہوئے بحر کلزم گو گئے لیکن جب دگاباز فراون نے بظاہر پھانسے ہوئے عبرانیوں کا تاقب کیا تو خدا نے ایک زبردست مشرقی ہوا چلائی اور پانی کو پیچھے دکیل دیا عزیزو اسرائیلی بحر کلزم کو پار کر گئے جب مصری اسے پار کرنے لگے تو خدا نے پانیوں کو پھر ملا دیا اور یوں تمام مصری لشکر غلق ہو گیا عزیزو بنی اسرائیل چودہ سو چھالیس قبل از مسیح کے قریب کوہ سینہ پہنچ گئے عزیزو اس وقت خدا نے اس اہد کو بھی یاد کروایا جو اس نے ابراہام اضحاق اور یاکوب سے باندھا تھا عزیزو اس نے وعدہ کیا کہ اب اگر تم میری بات مانو اور میرے اہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہر ہوگے کیونکہ ساری زمین میری ہے اور تم میرے لیے کہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے عزیزو یہ حوالہ ہمیں حروج کی کتاب اور اس کی انیسویں چپٹر میں ملتا ہے عزیزو خدا نے اپنی طرف سے اسرائیل کو بعض عابطہ اپنے بیٹے بیٹیاں بنا کر راہ نجات مہیا کی یہ راہ نجات خدا کے لاسانے بیٹے خداوند یسول مسیح کی کفارہ بخش موت کی بنیاد پر کی گئی ہے جو ایک دن خدا کے تمام لوگوں کو مخل سے دلانے کے لیے دکھ اٹھانے والے تھے عزیزو اسرائیل کے چناو میں ایک عالمگیر مقصد تھا یعنی یہ کہ وہ شاہی کاہنوں کا فرقہ بن جائیں تاکہ وہ دوسروں تک نجات لے جا سکیں لیکن اس کے لیے انہیں چند عملی شرائط پوری کرنی تھی تاکہ وہ اہدی مراس میں شریک ہو سکیں بنیادی طور پر تو انہیں خدا کے لوگ بننے کے لیے خود کو ایمان کے ساتھ اس کے سپرد کر دینا تھا جیسا کہ موسیٰ نے کہا تھا کہ سن اے اسرائیل تو اپنے سارے دل اور اپنے ساری جان اور اپنے ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ اور یہ حوالہ ہمیں استثنہ کی کتاب اور اس کے چھٹے باپ میں ملے گا خدا نے انہیں رسمی شریعت بھی دی تاکہ وہ اپنے آسمانی باپ کے ساتھ رفاقت رکھ سکیں اور انہیں مافی کی راہ مہیا کی تاکہ اگر وہ اس کی اخلاقی شریعت کی خلاف وردی کریں تو مافی خاصل کر سکیں عزیزو چودہ سو پنچتالیس قبل از مسیح میں اسرائیلی کوچھ کر کے شمال میں قادس کی طرف چل دیئے جو ملک معودہ کی جنوبی سرخد پر تھا لیکن ملک کی چالیس دن تک جاسوسی کرنے کے بعد ماسوائے کالب اور یشوہ تمام جاسوسوں نے جو اپنے اپنے قبیلے کے نمائندے تھے ملک میں داخل ہونے کے بارے میں تسلی بخش رپورٹ نہیں دی جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ زور آور ہیں اور ان کے شہر بڑے بڑے اور فصیل دار ہیں اور یہ حوالہ ہمیں گنتی کی کتاب اور اس کے تیرہویں چپٹر میں لے گا پس اسرائیلی ملک معودہ میں جانے سے انکار کر کے مصر واپس جانے پر اسرار کرنے لگے موسیٰ کی شفاعت نے انہیں خدا کے فوری غزب سے بچا لیا لیکن خدا نے انہیں چالیس سال یعنی جاسوسوں کے ہر دن کے لیے ایک سال بطور سزابیان بیابان میں بھٹکنے دیا تاکہ تمام باغی نسل بیابان میں ہی ختم ہو جائے اور یہ حوالہ ہمیں گنتی کی کتاب چود میں باپ میں ملتا ہے عزیزو کافی عرصہ تاکہ قادس میں قیام کرنے کے بعد بنی اسرائیل آگر وانہ ہوئے ان کے رستہ کو گنتی کی کتاب اور اس کے تین تین سوے باپ میں بیان کیا گیا ہے لیکن ان مختلف منزلوں کی شناخت مشکل ہے اس خانہ بدوش زندگی نے لوگوں کو خدا پر انسار کرنے پر مجبور کر دیا اور خدا نے انہیں نہ صرف ازمایا بلکہ موجزانہ طور پر ان کی دیکھ پال بھی کی لیکن تربیت کے اس زمانہ پر ان کے بار بار بڑھ بڑھانے اور انحراف سے سایا پڑتا ہے یہاں تک کہ خود موسیٰ بھی لوگوں کے لیے پانی مہیا کرتے وقت خدا کو جلال نہ دے سکا اور نتیجہ تن خدا نے اسے ملک معاویدہ میں داخل کھونے سے روک دیا عزیزو تقریباً چودہ سو سات قبل از مسیح کے آخری دنوں میں اسرائیلیوں نے پھر کنان کی طرف بڑھنا شروع کیا لیکن عدومیوں نے انہیں اپنے ملک میں سے گزرنے سے روک دیا نتیجہ تن انہیں پھر بحر کلزم پر اسیون جابر واپس جانا پڑا تاکہ وہ عدوم اور معاب کی مشرقی سرخد پر شہرہ سے عدوم کے اوپر سے خوتے ہوئے جائیں اس طرح اسرائیلی بحر مردار کے مقابل کنانی شہر حسبون پہنچ گئے لیکن وہاں کے بادشاہ سیون نے انہیں اپنے ملک میں سے رستہ دینے سے انکار کر دیا دراصل خدا نے ہی اس کے دل کو سخت کر دیا تھا اور یہ حوالہ ہمیں استسنا کی کتاب اور اس کے دوسرے باپ میں ملتا ہے جب اس نے بنی اسرائیل بلحاملہ کیا تو اسے شکست قسم نہ کرنا پڑا یہاں تک کہ اسرائیلیوں نے جلاد کے تمام علاقے پر قبضہ کر لیا اور یہ حوالہ ہمیں گنتی کی کتاب اور اس کے اکیس میں باپ میں ملتا ہے عزیزو یہی حشر بسن کے بادشاہ عوج کا ہوا چنانچہ بنی اسرائیل نے یرتن کے پار کے تمام شمالی علاقے پر قبضہ کر لیا قریباً چودہ سو چھے قبلت مسیح کے آخر میں بنی اسرائیل اس قابل ہوگے کہ دریہ یرتن کو پار کر کے معاب کے میدان میں یریہو کے مقابل دیرے لگائیں عزیزو خدا کے عظیم خادم موسیٰ نے اپنے آخری ایام میں اسرائیل کی مردم شماری کی تو چھے لاکھ سے تھوڑے زیادہ جنگی مرد نکلے یہ تعداد چالیس سال پیشتر کروچ کے وقت لوگوں کی تعداد سے تھوڑی کم تھی اس وقت موسیٰ نے روبن جد اور منسی کے آدھے قبیلے کی یرتن پار کے مفتو علاقے میں بسنے کی درخواست قبول کر لی اور مغربی قنان کو باقی قبیلوں میں تقسیم کرنے کو کہا اس موقع پر بلام نے جسے معابیوں نے اجرت پر بنی اسرائیل پر لانت کرنے کو بلایا تھا ان پر اللہ ہی برکات کا اعلان کیا اس غیبت بین کی مثل اپنے نکتہ اروج کو اس وقت پہنچی جب اس نے معاودہ بادشاہ المسیح کے متعلق پیشنگوئی کی جو اسرائیل کی معرفت مبوس خونے والے تھے تب موسیٰ نے یشوہ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور یہ حوالہ ہمیں گنتی کی کتاب اور اس کے ستائیس میں چپٹر میں ملتا ہے عزیزو اپنے دو آخری خطبات دیئے جو زیادہ تر استثنہ کے ابواب نمبر ایک اور چار اور پانچ اور تیس پر مشتمل ہیں پھر وہ ملک کنان کو دیکھنے کے لیے کوہ پسکہ پر چڑ گیا وہاں پر اس نے وفات پائی اور خدا نے اسے خود دفن کیا عزیزو وہی عبرانی قوم کا بانی تھا اس وقت سے اب تک بنی اسرائیل میں کوئی بنی موسیٰ کی ماند جس سے خدا نے روب روباتیں کی نہیں اٹھا عزیزو اب ہم بنی اسرائیل کی فتوحات پر رپور کریں گے عزیزو جس وقت یشوہ موسیٰ کا جانشین مقرر ہوا اس وقت ملک کنان کی خالت ایسی تھی کہ بنی اسرائیل اسے آسانی سے فتح کر سکتے تھے ان دنوں کنان ملک مصر کے برائے نام ہی متحد تھا سیاسی لحاظ سے فلسطین چھوٹے چھوٹے خود مختار شہروں پر مشتمل تھا جن کا مصر کی ایک صدی تک بد نظمی کے باعث اپنا کوئی مشتری کا دفعی نظام نہیں تھا تاہم کنانی میار زندگی حملہ آور اسرائیلیوں سے زیادہ بلند تھا اور یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس کے بعد ازاں اس کے بد پرستانہ مصرح کو اسرائیلیوں کے نزدیک ثقافتی وزن بکشا عزیزو تقریباً چودہ سو چھے قبل از مسیح میں دریہ یردن میں سلانہ سلاب آیا ہوا تھا لیکن یشوہ کو امید تھی کہ خدا موجزانہ طور پر مداخلت کرے گا اور ایسا ہوا بھی خدا نے سچ مچ کنان میں داخل ہونے کے لئے دروازہ کھول دیا دریہ یردن پشک ہو گیا اور بنی اسرائیلی اس میں سے گزر گئے اور وہاں سے بارہ پتھر بھی انہوں نے لیے جن کو یادگار کے طور پر نصب کیا گیا عزیزو یشوہ کی فتوخات تین بڑی مہمات پر مشتمل تھی جو اس نے وسطی جنوبی اور شمالی کنان میں سر کی اس کا پہلا حدف یریخو تھا جو اس کے سامنے مغرب کی طرف بادیہ یردن میں واقع تھا لیکن جب اسرائیلی یریخو کی فصیل پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے تو خدا نے اسے مصمار کر دیا اور یشوہ نے شہر کو خدا کے لئے مخصوص کیا پھر یشوہ کنان میں مغرب کی طرف بڑا اور لشکرگاہ میں گناہ کے باعث ابتدائی ناکامی کے بعد ائی کے شہر پر قبضہ کر لیا غالباً یہ شہر بیعتیل کے بڑے شہر کے بیرونی حسار کا کام دیتا تھا جو مزید کسی مضاحمت کے بغیر سر ہو گیا اور یہ حوالہ ہمیں یشوہ کی کتاب اور اس کے بارویں چپٹر میں ملتا ہے عزیزو اس طرح یشوہ تمام وستی کنان کو زیر کرنے کے بعد اسرائیلیوں کو سکم کے سامنے لے آیا تاکہ مصوی شریعت کا پھر سے اقرار کیا جائے اور یوں اس کی تصدیق ہو جائے لیکن اس کے اس کام کی وجہ سے پانچ اموری بادشاہوں نے یرشلم کی سربراہی میں اتحاد کر کے خبون کا محاصرہ کر لیا جب یشوہ کو اس شہر کے متعلق اطلاع ملی تو وہ اپنے اتحادی کو بچانے کے لیے آگے بڑھا اور دشمن کو اچانک جا لیا خدا کی مدد سے اس نے ان اتحادی فوجیوں کو مکمل طور پر شکست دے کر ان کا اجلون کی وادی تک تاکب کیا تب بنی اسرائیل تمام جنوبی فلسطین کو سر کرنے کے لیے آگے بڑھے اور یہ حوالہ ہمیں یشوہ کی کتاب اور اس کے دسوے باپ میں ملتا ہے عزیزو بالاخر شمالی فلسطین کو بھی خطرے کا احساس ہو گیا خسور کے بادشاہ یابین کی رہنمائی میں وہاں کے بادشاہوں نے ان پر اچانک حملہ کر دیا اور ان اتحادیوں کو بھی مکمل طور پر شکست دی عزیزو یشوہ نے ان کے شہروں میں سے صرف خسور کو برباد کیا اس فتح کا مطلب یہ تھا کہ یریخو کی فتح کے چھ سال بعد تمام کنان یشوہ کے قدموں میں آگرے عزیزو یو خداوند نے اسرائیل کو وہ سارا ملک دیا جسے ان کے باپ تعدہ کو دینے کی قسم اس نے کھائی تھی اور جتنی اچھی باتیں خداوند نے اسرائیل کے گرانے سے کہیں تھی ان میں سے ایک بھی نہ چھوٹی سب کی سب پوری ہوئیں عزیزو کنانیوں میں ابھی تک مضاحمت کرنے کا دم ہم باقی تھا اور در حقیقت خدا نے بھی اسرائیلیوں کو یہ ملک بدتریج دینے کا وعدہ کیا تھا عزیزو ابھی بہت سے علاقوں پر قبضہ کرنا باقی تھا لیکن اب یشوہ اپنی بڑھتی ہوئی عمر کے باعث ملک کو اسرائیلیوں کے بارہ قبیلوں میں تقسیم کرنے پر مجبور ہو گیا عزیزو پھر اس نے قوم کو یہاوہ کے وفادہ رہنے کی تلقین کی اور وفات پا گیا عزیزو یہ حوالہ ہمیں یشوہ کی کتاب اور اس کے چوبیس میں باپ میں ملتا ہے عزیزو اب ہم بنی اسرائیل کے قاضیوں پر گوھر کریں گے عزیزو موسیٰ نے کنانیوں کو بالکل نبود کرنے کا حکم دیا تھا اس کی دو وجوخات تھیں پہلی یہ کہ وہ عرصہ دراز سے بدکاری اور بد احلاقی میں زندگی بسرکہ رہے تھے اور دوسری یہ کہ کہیں ان کے نفرت انگیز محضب کا سایہ خدا کے لوگوں پر نہ پڑے عزیزو یشوہ کی موت کے فوراں بعد کے عرصے میں یہودہ نے اس فرمان کے مطابق یرشلم کو سر کر لیا لیکن اس وقت قبضہ نہ کیا اور افرائیم اور منسی نے بھی بیت ایل کو تہ تہ کیا اس کے بعد وہ موسیٰ کے اس حکم پر عمل کرنے میں ناکام رہے عزیزو اب اسرائیلیوں نے کنانیوں کو نکالنا ترک کر دیا اور نہ کسی اور شہر پر قبضہ کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دان کے قبیلہ کو نکلنا پڑا لہٰذا بدی کو برداشت کرنے کی اسطلح قوم کو دکھ دینے کے وسیلہ سے کی گئی عزیزو یو خدا ساڑھے تین سو سال تک اپنی قوم کی درچ زہل باتوں کے بارے میں تربیت کرتا رہا خدا مند کا غزم گناہ میں بڑھکتا ہے آزمائش میں گرے تو خدا نے ان کو ان کے دشمنوں کے خاتھ جو آس پاس تھے بیچا سو وہ پھر اپنے دشمنوں کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے اور یہ حوالہ ہمیں قضات کی کتاب اور اس کی دوسرے باپ میں ملتا ہے عزیزو خدا توبہ کرنے والے پر رحم کرتا ہے تب وہ ان کے لئے قاضیوں کو برپا کرتا ہے اور وہ ان کو ان کے دشمنوں کے خاص سے چھڑاتے ہیں انسان مکمل طور پر سیاہکار ہے جب وہ قاضی مر جاتا تو وہ برگشتہ ہو کر اور معبودوں کی پیروی میں اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ بگڑ جاتے اور یوں قاضیوں کا زمانہ قضات کی کتاب میں اور اہلی اور سیمویل انسان کے بار بار گناہ کے مرتقب خونے کے سسلہ کو اس کے طائب خونے کو اور پھر نجات کو ظاہر کرتا ہے عزیزو تقریباً چودہ سو سے بارہ سو پچاس تک خدا نے اپنی الہی پروردگاری کو ظاہر کرنے کے لئے جن بڑی بڑی بیرونی قوتوں کو استعمال کیا وہ شمالی فلسطین کی خطی حکومتیں اور جنوب کی مصری حکومتیں تھیں لیکن ان حکومتوں کو علم نہیں تھا کہ خدا انہیں اپنے مقصد کے لئے استعمال کر رہا ہے تاہم جن سالوں میں ان دونوں نے فلسطین میں امن قائم رکھا یہ وہی عرصہ تھا جو خدا نے اسرائیل کو آرام دینے کے لئے چنہ تھا لیکن اس کی اصل وجہ بنی اسرائیل کا اس اخلاقی میار پر جو خدا نے انہیں کو حسینہ پر دیا تھا پورا نہ اترنے کا گناہ تھا لیکن جب بنی اسرائیل نے خداون سے فریاد کی تو خدا نے بنی اسرائیل کے لئے ایک رہائی دینے والے کو برپا کیا اور کالب کے چھوٹے بھائی جوہتنیہل نے ان کو چھڑایا عزیزو اس کے بعد فلسطین میں چالیس سال تک امن قائم رہا اسرائیل نے پھر خداون کے آگے بدی کی تب خداون نے معاب کے بادشاہ اجلون کو اسرائیلیوں کے خلاف زور بکشا سو بنی اسرائیل اٹھارہ برس تک معاب کے بادشاہ اجلون کے مطی رہے لیکن جب بنی اسرائیل نے خداون سے فریاد کی تو خداون نے بنیامینی جیرہ کے بیٹے اے خود کو جو بین خطہ تھا ان کو چھڑانے والا مقرر کیا اور یہ حوالہ ہمیں قضات کی کتاب اور اس کے تیرمیں چپٹر میں ملتا ہے عزیزو اس کے بعد خدا نے انہیں اسی سال تک امن بکشا عزیزو خسور کے کنانی بادشاہ یابین دوم کی بنی اسرائیل پر جابرانہ حکومت کے خلاف خدا نے چوتھا قاضی بربا کیا یہ ایک عورت دبورہ تھی اس کا سپہ سلار برک تھا اس نے شمال کے وسطی قبیلوں کو وادی استرلون میں یابین کے سپہ سلار سیسرہ سے جنگ کرنے کے لئے جمع کیا دبورہ اور برک نے ان کو شکست دی تو چالیس سال تک ملک میں امن قائم رہا عزیزو اس کے بعد مشرقی سہرہ کے خانہ بدوش مدیانیوں اور امالیکیوں نے بدکار اسرائیلیوں پر حملہ کیا لیکن گیارہ سو پچھتر قبل از مسیح کے قریب خدا مند نے اپنے لوگوں کو آجزانہ دعاوں کا جواب دیا اور جدون کو اس کے تین سو منتخب جوانوں کے ساتھ برپا کیا تب یہودہ کی اور جدون کی تلوار نے اسرائیل کو خانہ بدوشوں کے خملوں سے بچایا عزیزو جدون کے بیٹے ابھی ملک کے اپنے آپ کو اسرائیل کا بادشاہ بنانے کے باعث جو ہنگامہ کھڑا ہوا اس کی اسطلعہ چھٹے اور ساتھ میں قاضی تولے اور یائیر نے کی لیکن ان کی گیارہ سو دس قبل از مسیح میں موت کے بعد بنی اسرائیل نے پھر بدی کی اس لیے خدا نے انہیں بیعک وقت دو حملہ آوروں یعنی مشرق میں مدیانیوں اور مغرب میں فلسطینیوں کے حوالے کر دیا عزیزو ٹھارہ سال کے بعد آٹھمے قاضی افتہ جلادی نے مشرقی اسرائیل کو رہائی دلوائی جس کے بعد تین مزید چھوٹے قاضی برپا ہوئے عزیزو اسی طرح ایک کے بعد ایک اور ایک کے بعد ایک قاضی بنی اسرائیل میں برپا ہوتے رہے اور اسرائیلیوں کو دوسری اقوام سے چھٹکارہ دیتے رہے عزیزو اب ہم بنی اسرائیل کی متحدہ سلطنت کے بارے میں سیکھیں گے عزیزو اسرائیل کی متحدہ سلطنت ان کے مطالبہ کی وجہ سے ان کو قبل از وقت دے دی گئی اگرچہ خدا فرماتا ہے کہ وہ پاک بنے اور الہتہ رہیں اور یہ حوالہ آپ کو اخبار بیس میں باپ میں ملے گا عزیزو تو بھی وہ اور قوموں کی طرح بننا چاہتے تھے وہ خدا کی بجائے جو ان پر اپنے قاضیوں کے ذریعے سے حکومت کرتا تھا کسی انسان کو اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے تاکہ وہ ان کی طرف سے لڑائی کرے وہ یہ بول بیٹھے تھے کہ یہ ان کی خدا سے بے وفائی ہی تھی جس کی وجہ سے ان پر حملے ہو رہے تھے تاہم ان کی بغاوت سے خدا کا مقصد پورا ہوتا تھا کیونکہ اس نے بہت عرصہ پہلے ہی مقرر کر رکھا تھا کہ ایک دن اسرائیل میں بادشاہت قائم ہوگی جس پر یسول مسیح حکومت کرے گے عزیزو چنانچہ خدا نے سامویل نبی کو ایک بادشاہ کو مساہ کرنے کا حکم دیا اور اسے ساؤل بنیامینی کی طرف دے جا عزیزو ساؤل کے بادشاہ بننے کے تین مرخلے تھے سب سے پہلے سامویل نے اسے علائدگی میں مساہ کیا اور وہ خدا کی روح سے بھر گیا عزیزو یہ حوالہ آپ کو پہلے سامویل کے دسویں باپ میں ملے گا پھر وہ سب کے سامنے مصفہ میں جنا گیا اور آخر میں سب لوگوں نے اس کی اس وقت تصدیق کی جب اس نے یبیس جلاد کے لوگوں کو امونیوں کے حملے سے رہائد لائی عزیزو اس کے چالیس سالہ اہد حکومت میں اس کے سب سے بڑے دشمن فلسطی تھے ان حاملہ آوروں نے اس کی سلسنت کے کافی علاقے پر قبضہ کر لیا اور کھلی جنگ ہوئی عزیزو جب ان کی ایک چوکی کو اس کے بیٹے یونتن نے برباد کر دیا تو اس کے بعد مکماز کی جنگ میں یونتن کی ذاتی بخادری اور خدا کی طرف سے بھیجے گئے زلزلہ کے بارے میں ان کی توہم پرستی نے انہیں شکست فاش سے دوچار کر دیا عزیزو جو ساؤل بادشاہ نے دوسری بار ظلم و ستم کو ختم کیا لیکن چونکہ وہ سیمویل نبی کی فرمانبرداری کرنے سے کاثر رہا اس لیے اسرائیل کے تخت پر اس کے خاندان کے حق کو ختم کر دیا گیا عزیزو ساؤل نے جبا سے بہادری کر کے اسرائیل کو ہر طرف سے اس کے دشمنوں سے رہائی جلائی لیکن جب اسے اسرائیل کے سنگ دل دشمن امالیکیوں کو تباہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے نہ فرمانے کی اس نے نہ تو بادشاہ کو قتل کیا اور نہ لوٹ کے مال میں سے اچھے اچھے جانور حالا کیے اس نے یہ عذر پیش کیا کہ ان سے خدا کے حضر قربانیاں گزرانے جائیں گی تب سیمویل نے ساؤل کو بادشاہت سے خٹائے جانے کا اعلان کیا اور یہودہ کے قبیلے کے یسی کے بیٹے داؤد کو اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے خفیہ طور پر مسا کیا عزیزو یہ حوالہ آپ کو پہلے سیمویل کے سولوے باپ میں ملتا ہے عزیزو اس وقت داؤد کی عمر تقریباً پندرہ سال تھی لیکن اسے خدا کے فضل سے دربار میں جلد ترقی مل گئی پہلے وہ ساؤل کا مترب مقرر ہوا اور پھر اس نے فلسطی پہلوان جولیت پر فتح حاصل کی عزیزو ان باتوں کے علاوہ ساؤل کا بڑھتا ہوا حسد بھی اس کی ہر دل عزیزی کا باعث بنا جس کی وجہ سے اسے دربار سے بھاگنا پڑا اور جنگ کے خطرات سے گزرنا پڑا عزیزو ساؤل کی دشمنی کے باعث داؤد اور اس کے ساتھیوں کو جلاوطن ہونا پڑا پہلے یہودہ میں اور پھر جات کے فلسطی بادشاہ کے پاس پتور ریعت لیکن جب ساؤل اپنی تمام قوت کو داؤد کے لاحاصل تعاقب میں صرف کر رہا تھا تو فلسطیوں نے پوری قوت سے تیسری بار اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں عزیزو داؤد بڑی مشکل سے اپنی قوم کے خلاف جنگ کرنے سے بچا عزیزو ساؤل کو کوہ جل جبوہ پر شکست ہوئی اور اس نے قیدی بننے سے بچنے کے لیے خود کشی کر لی عزیزو اسرائیل کا اپنے لیے بادشاہ کا گناہ احلود مطالبہ خود ان کے لیے سزا کا باعث بنا عزیزو جب داؤد کو ساؤل کی موت کا علم ہوا تو وہ خبرون کو چلا گیا اور اپنے قبیل یہودہ کا بادشاہ بنا عزیزو یہ حوالہ آپ کو دوسرے سیمویل کے دوسرے باپ میں ملے گا عزیزو لیکن داؤد کی سیاست کے باوجود بھی ساؤل کے طرف داروں نے اس کے بیٹے اشبوست کو شمال اور مشرقی قبیلوں کا بادشاہ مقرر کیا لہٰذا حانہ جنگی شروع ہو گئی لیکن داؤد کا پلہ بھاری خوتا گیا بالاخر اشبوست کی موت کے بعد قبیلوں کے نمائندے خبرون میں جمع ہوئے اور داؤد کو تمام اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا گیا عزیزو اب فلسطیوں کو احساس ہوا کہ ان کی رئیت کا آدمی ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور ان کے اپنے مستقبل کا انصار فوری قدم اٹھانے میں ہے لیکن داؤد نے اپنے جلہ وطنے کی پناہگاہ پر اپنی وفادار فوجوں سے حملہ کیا اور یرشلم کے نواح میں دو شاندار فتوخات حاصل کی عزیزو اس نے نہ صرف فلسطیوں کے آخری حملہ کو ختم کر دیا بلکہ جات کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور فلسطیوں کی باقی ریاستوں کو بھی اپنے متی کر لیا عزیزو یہ حوالہ آپ کو پہلے تواریخ کے اٹھارویں باپ میں ملے گا عزیزو اب یہودی حکومت کا اروج کی طرف قدم بڑھانے کا وقت آ گیا تھا ہتھیوں پر بربری غالب آ گئی اور اسور دوسروں کو کمزور کرنے کے بعد خود بھی اپنے ناحل بادشاہوں کے خاتوں کا مزور پڑ گیا تھا عزیزو اب چونکہ فلسطیہ کی بھی کمر ٹور چکی تھی اس لیے اسرائیل ڈیڑھ سو سال تک غیر ملکی حملوں کے خطرے سے محفوظ رہا عزیزو دعود بادشاہ نے سب سے پہلا قدم یروشلم کو کنانیوں سے چھیننے کے لیے اٹھایا فوجی لحاظ سے سیون ایک نہائیت امدہ قلعہ تھا اور سیاسی لحاظ سے یہ شہر جو یہودہ اور اسرائیل کے درمیان واقع تھا جس کے تعلقات ابھی تک درست نہیں تھے عزیزو دعود کے لیے ایک فطری در الحکومت تھا اور مذہبی لحاظ سے چونکہ وہاں خدا کا اہد کا صندوق رکھا ہوا تھا عزیزو اس لیے اس سے لوگوں کی روحانی امیدیں وابستا تھی عزیزو دعود نے اپنی قوت کو شمال میں دریائے فراد سے جنوب میں بہرہ کلزم تک ہر طرف بڑھایا عزیزو دعود نے یروشلم میں یہاوہ کے شائع نشان ایک حیکل تعمیر کرنے کا ارادہ کیا لیکن خدا نے اس کی اس خواہش کو اس کی خونریز دور حکومت کے باعث روک دیا تاہم خدا کے نبی نے اسے بتایا کہ خداوند تیرے گھر کو بنائے رکھے گا اس نے اس کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے اور تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا تو میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیرے سلب سے ہوگی کھڑا کر کے اس کی سلسنت کو قائم کروں گا وہی میرے نام کا ایک گھر بنائے گا عزیزو مزید براہ خدا کا یہ وعدہ سلمان سے آگے بڑھتا ہے اور اس میں تکمیل پاتا ہے جس میں اسرائیل کا آخری مقصد پورا ہوگا عزیزو ازلی و عبدی مسیح سچ مچ وسیحت کنندہ کی موت مریں گے عزیزو یوں یسی کے بیٹے نے اپنے دعودی اہد میں اس مخلصی بخش مخاشوہ کی بنیادی توسیع و تشریح کی جو خدا نے کوہ سینہ پر دیا تھا میرا گر تو سچ مچ خدا کے سامنے ایسا ہے بھی نہیں تو بھی اس نے میرے ساتھ ایک دائمی اہد جس کی سب باتیں معین اور پائدار ہیں باندھا ہے کیونکہ یہی میری ساری نجات اور ساری مراد ہے گو وہ اس کو بڑھاتا نہیں عزیزو یہ حوالہ آپ کو دوسرے سیمویل اور اس کے تئیس میں چپٹر میں ملتا ہے عزیزو دعود باتشاہ اپنی بعد کی زندگی میں زناکاری اور قتل کا مرتقب ہوا عزیزو یہ حوالہ آپ کو دوسرے سیمویل اور اس کے گیارمیں باپ میں مل سکتا ہے عزیزو وہ اپنے بیٹوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہا اور اس کی اسے واجبی سزا بھی ملی عزیزو ابی سلوم کی بغاوت نے شمالی اسرائیل اور جنوبی یہودہ میں دشمنی کو اور بھی بڑھاوا دیا لیکن نو سو ستر قبل از مسیح میں اس کی موت کے بعد دعود اپنے دوسرے بیٹے سلیمان کے سپرد ایک ایسی سلسنت کرنے کے قابل بن گیا جو اسرائیلی قوت کے عروج کا مظہر بنی عزیزو سلیمان باتشاہ نے اپنی تخت نشینی پر خون خرابہ کے بعد امن و امان اور خوشخالی میں حکومت کی اسے اپنے چالیس سالہ دور حکومت میں صرف ایک مرتبہ جنگ لڑنی پڑی عزیزو اس نے مصر کے اکیس میں شاہی خاندان کے فراؤن کی بیٹی سے شادی کی وہ اپنی غیر معمولی دانشمندی کے باعث مشہور ہوا جو اسے خود کو خدا کے حضور پست کرنے سے ملی عزیزو جس کی مدد سے اس نے الہامی امثال وائز اور غزلو غزلیات کی کتب لکھیں اور بیشمار دیگر کام کیے عزیزو اس کا سب سے بڑا کام خدا کی حیقل کی تعمیر تھی عزیزو اس کے لیے سامان دود نے مہیا کیا تھا عزیزو خیمہ اجتماع کی ماند حیقل بھی اپنے لوگوں میں خدا کی حضوری کو ظاہر کرتی تھی لیکن اس کے علاوہ بھی سلمان نے شاندار امارتیں تعمیر کروائیں جن کی وجہ سے بھاری محصول تجارت وصول کرنے کے باوجود اسے کرزہ جات کی وجہ سے کسی علاقہ سے دستبردار ہونا پڑا نیز روپے پیسے کی کمی کے باعث زائد محصول اور مزدوروں کی جبری بھرتی کا قانون نافذ کرنا پڑا اس کی وجہ سے ساری سلسنت میں بے چانی پھیل گئی اگرچہ اسے اپنی زندگی میں دیگر اقوام سے تو خراج ملتا رہا تاہم اس کی اردگرد کی متی حکومتیں مثلاً ادوم اور دمشق بدتدریج خودمختار بنتی گئے لیکن اس کی روحانی طور پر تنظلی نہائیت سنگین تھی جو کسرتِ ازدواج کے باعث وقوع پذیر ہوئی اور خداون سلمان سے ناراض ہوا خدا نے سلمان کو کہا کیونکہ تجھ سے یہ فیل ہوا اور تُو نے میرے اہد اور میرے آئین کو جس کا میں نے حکم دیا تھا نہیں مانا اس لئے میں سلطنت کو ضرور تجھ سے چھین لوں گا اور تیرے خادموں کو دوں گا اس سے عزیزو اب ہم بنی اسرائیل کی منقسم سلطنت کے بارے میں سیکھیں گے یعنی وہ سلطنت جب بارہ قبیلوں میں آپس میں تفرقہ پڑ گیا اور دو الگ ریاستیں بن گئیں عزیزو نو سو تیس قبل از مسیح کے شروع میں سلمان بادشاہ مر گیا اور اس کا بیٹا روبام سکم میں بادشاہ بنا لیکن عوام نے یوربام کی رہنمائی میں اس سے سلمان کی بھاری خدمت اور جوے کو حلقہ کرنے کا مطالبہ کیا جب اس نے ان کی درخواست قبول کرنے سے انکار کر دیا تو شمال کے دست قبیلوں نے اسرائیل اور افراہیم کے نام سے الگ حکومت قائم کر لی اس الائزگی کی بڑی وجہ قبیلوں کی جغرافیائی طور پر دوری اور ان کا قدیم سمجی تناؤ تھا لیکن بنیادی وجہ یہ تھی کہ خدا سلمان کے ان حیراف کی سزا دینا چاہتا تھا عزیزو یہ حوالے آپ کو دوسرے سیموئل کے دوسرے باپ میں اور پہلے سلاتین کے گیارمیں باپ میں مل سکتے ہیں عزیزو مزید یہ کہ شمالی اسرائیل کے پاس بڑا علاقہ ذرہے زمین اور دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارتی تعلقات کے ذرائع تھے پرائیم کی روحانی گفلت اس وقت فوراں ہی ظاہر ہو گئی جب یورو بام نے سونے کے دو بچڑے بنوائے اور انہیں یرشلم کے مقابلے میں دان اور بیتیل میں پرستش کے لیے لکھا اس نے صرف اتنے ہی پر اکتفاہ نہیں کیا بلکہ انہیں خروج کے تاریخی خدا سے بھی نسبت دینے کی کوشش کی لیکن وہ اب بھی میز اور مبود ہی تھے عزیزو اس کے بعد اسرائیل کے تمام بادشاہوں نے یوروام کی راہ لی اور اس کے گناہ کی روش احتیار کی جس سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا عزیزو یہ حوالہ آپ کو پہلے سلطین کے پندرمیں باپ میں مل سکتا ہے عزیزو یوں یہ علائدگی بل آخر برگشتہ اسرائیلیوں کو دو وفادار قبیلوں یعنی یہودہ اور بنیامین سے جدا کرنے کا بحث بنی ہے عزیزو رومیوں نو کے چھے میں لکھا ہوا ہے کہ جو اسرائیل کی اولاد ہیں وہ سب اسرائیلی نہیں عزیزو افرائیم اور یہودہ کے درمیان تعلقات سات مرخلوں سے گزرے پہلی دو نسلوں تک دونوں کو دشمنوں کے حملوں کا سامنا کرنا پڑا شروع میں مصریوں نے شروع میں مصر کے بائیسویں شاہی خاندان کے حملوں سے نقصان اٹھانا پڑا اور اس کے بعد یوربام نے یہودہ کے بادشاہ عبیاء بن روبام پر حملہ کیا لیکن خدا نے شمار میں کم یہودہ کو فتح بکشی کیونکہ انہوں نے خداوند اپنے خدا اور اپنے باپ دادا کے خدا پر بروسہ کیا تھا پھر یہودہ کی خدا کے اہد پر ایمان رکھنے میں رہنمائی کی لیکن جب یورشلم سے صرف چھ میل کے فاصلے پر افرائیمی لشکر راما میں جمع ہوا تو آسا بادشاہ گبراہ گیا اور انہیں بھگانے کے لیے دمشق بادشاہ بن حدد کو اجرت پر بلوایا عزیزو یہ حوالہ آپ کو دوسرے تواریخ کے سولویں باپ میں ملے گا عزیزو خدا کے نبی نے آسا کو ملامت کی کیونکہ اس نے ارام کے بادشاہ پر بروسہ کیا اور خداوند اپنے خدا پر بروسہ نہ رکھا اور ارام کی اس دخل اندازی کا نتیجہ بہت سنگین نکلا عزیزو عمری بادشاہ نے سامریہ کی بنیاد رکھی اور اسے شمالی سلطنت کا نیا در الحکومت بنایا لیکن بن حدد نے اس کا کئی مرتبہ محاصرہ کیا اور عمری کا میٹا اخیب صرف خدا کے فضل ہی سے بچا عزیزو آسا کے بیٹے یخو صفت نے اخیب سے صلح کر لی عزیزو بن حدد کے ساتھ مل کر اس اتحاد نے اصور کے بادشاہ شل منصر سوم کی مغرب کی طرف پیش قدمی کو دریائے پرنتیس پر کر کر کے مقام پر ایک خونریز لڑائی کر کے روک دیا عزیزو لیکن یخو صفت نے اپنے بیٹے کی شادی بال کی پجارن اخیب کی بیٹی اطلیہ سے کر دی اس کی ماں کا نام ایزبل تھا جس نے اہلیہ نبی کو ستایا تھا خدا اس قسم کے سمجھوتے سے کبھی خوش نہیں ہو سکتا جب یخو صفت رامات جلاد میں شہ اسرائیل کے ساتھ لڑائی پر گیا تو بمشکل موت کے خاتھوں سے بچا اس کا متحدہ تجارتی منصوبہ بھی خاک میں مل گیا عزیزو معاب افرائیم سے مغاوت کرنے میں کامیاب ہو گیا اور عدوم یہودہ سے اور جب یخو نے اسرائیل میں خدا کی سزا پر عمل رامت کرتے ہوئے اخیب کے گرانے کو ختم کر دیا تو اس نے یہودہ کے نوجوان بادشاہ کو بھی اس کے ساتھ خلاق کر دیا عزیزو تب اطلیہ نے اپنے پوتے شہزادوں کو قتل کرا دیا اور یروشلم کے تخت پر قبضہ کر لیا عزیزو سات سو نبے قبل از مسیح کے درمیان اسرائیل اور یہودہ کے درمیان کوئی بڑا معاملہ تیہ نہ پایا کیونکہ ان دونوں پر عرامی حکومت کرتے تھے یوں اگرچہ اطلیہ کو یروشلم میں قتل کر دیا گیا نوجوان یہواس کو عرام کے بادشاہ حضائیل کی اطاعت قبول کرنی پڑی عزیزو یاہو کو اس سے بھی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا عزیزو آٹھ سو اکتالیس قبل از مسیح میں سلم انسر کو خراج ادا کرنے لگا اور پھر اسور کے واپس جانے کے بعد اس کے یردن کے پر تمام علاقے پر شاہ عرام حضائیل نے قبضہ کر لیا عزیزو آٹھ سو قبل از مسیح سے ذرا پہلے جب اسور نے دمشق پر فتح حاصل کی تب کہیں اسرائیل کو جا کر چین ملا عزیزو یہ حوالہ آپ کو دوسرے سالہ تین کے تیرمے باپ میں مل سکتا ہے عزیزو سات سو نوے قبل از مسیح تک شاہ یہودہ امسیہ کانی قوت پکڑ گیا یہاں تک کہ عدوم کو فتح کر لیا وہ اپنی اس کامیابی سے خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا پس اس نے شاہ اسرائیل یہواس کو للکارا عزیزو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سات سو بیاسی قبل از مسیح میں یہواس کی موت تک یرشلم افرائیمی شمالی سلسنت کے مطاحت رہا عزیزو اسرائیل میں مضبوط بادشاہ یربام، دوم اور یہودہ میں ازیہ کے دور میں دونوں حکومتیں ایک دوسرے کی عزت کرتی رہیں اور بیس سال تک ان میں امن و امان رہا عزیزو ارام کو اسبور نے توڑ کر رکھ دیا لیکن اب چونکہ اصور میں کوئی مضبوط بادشاہ نہ تھا اس لیے ہم اثر یونہ نبی کے قول کے مطابق وہ خود بھی ڈگمگانے لگا عزیزو یہ حوالہ آپ کو دوسرے سلاتین کے چودویں باپ میں مل سکتا ہے عزیزو لیکن اس ظاہری خوشخالی کے نتیجے اخلاقی تنزلی میں ظاہر ہوئے عزیزو عموس نبی نے خداوند کے دن یعنی آنے والی عدالت کا اعلان کیا خوش نبی نے بھی انہیں اصور کی اسیری جانے کی پیشنگوئی کی لیکن اسرائیل کے ساتھ خدا کے پرانے احد کے منصوب ہونے کے باعث اس نے مستقبل میں ایک نئے احد کی جھلک دیکھی جس میں لوگ اپنے بادشاہ دعود کے تخت پر سچائی کے ساتھ خدا کو پہچانیں گے عزیزو سات سو باون قبل از مسیح میں یربام دوم کا بیٹا قتل ہوا اور یہودہ کے از یعنی آسور کی بڑھتی ہوئی قوت کے خلاف مغربی ریاستوں کی قیادت سنبھال لی عزیزو جنرل پول نے جو بعد میں تگلت پلاسر سوم کے نام سے مشہور ہوا سات سو تین تالیس قبل از مسیح میں یہودی عزریہ سے اپنی شخص کا بدلہ لیا اگرچہ یہودہ کو بہت کم نقصان پہنچا تاہم مشک اور اسرائیل کو جو مزید شمال میں تھے بھاری جزیعہ ادا کرنا پڑتا رہا عزیزو یہ حوالہ آپ کو دوسرے سلطین کے پندرمے باپ میں مل سکتا ہے عزیزو تب آرام اور اسرائیل کی شمالی سلطنت نے یہودہ کے نئے لیکن کمزور اور بے ایمان بادشاہ آہز پر مل کر حملہ کیا عزیزو یہ سایہ نبی نے آہز کو خدا اور امانویل یعنی کماری سے پیدا ہونے والے المسیح پر ایمان رکھنے کی تلقین کی عزیزو سات سو تین تیس قبل از مسیح میں تگلت پلاسر نے شمالی قبائل کو اسیر کر لیا اور دمشق کو تباہ کر دیا عزیزو اس کے تھوڑے عرصے بعد مصر میں پرجوش پچیسوں شاہی خاندان برسر اقتدار میں آ گیا اور شاہ مصر سو نے اسرائیل کو آخری بغاوت پر اکسایا عزیزو سامریہ نے سات سو بائس قبل از مسیح میں اسور سے شکست پھائی عزیزو سرجون دوم نے دو سو نوے لوگوں کو جلا وطن کر دیا اور ان کی جگہ باہر سے لوگ لا کر بسائے جن کی مخلوط اولاد سامری کہلانے لگی عزیزو اسرائیلی اپنے دادا کی طرح جو خداوند اپنے خدا پر ایمان نہیں لائے تھے گردن کشی کی اور اس کے آئین کو اور اس کے عہد کو رد کیا اس لیے خداوند اسرائیل سے بہت زیادہ ناراض ہوا اور اپنی نظر سے ان کو دور کر دیا عزیزو ہز کیا بادشاہ کو یرشلم کی حیکل کو پاک کرنے اور انچے مقاموں کو ہا ان کا تعلق برائے راست بے دینوں سے تھا جو یہاوہ کے نام سے کہلاتے تھے تباہ کرنے کا موقع مل گیا عزیزو اس نے افرائیم اور یہودہ دونوں کے لوگوں کو اس فسا میں جو سلمان کے زمانہ کے بعد سب سے بڑی فسا تھی شامل ہونے کی دعوت دی عزیزو یوں اسرائیل کا لقب پہلی شہریت کے قطع نظر خدا کے وفادار بقیہ کے لیے استعمال ہونے لگا عزیزو ہز کیا بادشاہ کو یسایہ نبی اور میکہ نبی دونوں نے تنبیہ کی کہ وہ سات سو بیس قبل اسمسیح میں سرجون کے خلاف شاہ مصر شباقہ کی تباہ خن جنگ میں حصہ نہ لے بس اس نے سات سو گیارہ قبل اسمسیح میں اشدود کی ناکام بقاوت میں حصہ نہ لیا جس کی پشت پناہی مصر اور بابل کر رہے تھے لیکن سات سو پانچ قبل اسمسیح میں سینیرب کی تخت ندشینی کے وقت ہز کیا نے اسوری جوے کو اتارنے کی کوشش کی لیکن مصر پھر مسئلہ ہوا سرکنڈا ثابت ہوا عزیزو شباقہ کو اکرون کے نزدیک تیکیا میں سات سو ایک قبل اسمسیح میں شکست ہوئی اور سینیرب نے دعویٰ کیا کہ وہ دو لاکھ یہودیوں کو اسیر کر کے لے گیا اور ہز کیا کو پرندے کی طرح پنجرے میں بند کر کے یرشلم میں قید کر لیا ہز کیا اپنی خطا کا اقرار کرتا ہے لیکن جھوٹے سینیرب نے مزید مطالبے کیے تب خدا اپنے مظلوم لوگوں کی مدد کو اٹھا عزیزو یہ حوالہ آپ کو یسایہ نبی روس کے ستائیس میں باپ میں ملے گا اس کے علاوہ اکیس میں باپ میں بھی حوالہ ملے گا عزیزو جب شباقہ کے بائی ترخاقہ کی سرکردگی میں امدادی فوج پہنچی تو اس نے دیکھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسوریوں کو خلاق کر دیا یہ واقعہ خدا کے رہائی دینے کا ایک عظیم واقعہ ہے جو بنی اسرائیل کے بحر قلزم کو پار کرنے کے واقعہ کی ایسی اہمیت رکھتا ہے عزیزو بس یسایہ نبی کے پاس اسرائیل کو تسلید دینے اور ان کی امید کو اس دن کی طرف پھیرنے کی معقول وجہ تھی جب خدا ان میں اپنے مخلصی بخش مقصود کو پورا کرے گا عزیزو منسی کا دور حکومت اسرائیل کی تاریخ میں سب سے طویل اور بطرین دور تھا اس نے اسور کی متحتی قبول کر کے ہزکیا کی بڑی قیمت سے خاصل کرنا ازادی کو پھر گما دیا عزیزو اس نے انچے مقامات پر تعمیر کیے بال کے لیے مذہبے بنا کر انسانی قربانیاں چڑھائیں اور اسوریوں کی ستارہ پرستے کی نقل اتاری عزیزو یہ حوالہ آپ کو دوسرے سلطین کے اکیس میں باب میں ملے گا عزیزو قید کے بعد وہ شخصی طور پر تبدیل ہو گیا پر اب لوگوں کی بحیثیت قوم اصلاح کرنے کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی لیکن ابھی خدا اسرائیل کے سب سے بڑے یوسیہ کو برپا کرنے والا تھا جب یوسیہ ہنوز نو عمر ہی تھا تو اس نے انبیاء کی تعلیمات کو قبول کر لیا اور بڑی سرگرمی سے بہت پرستی کو ختم کرنے شروع کر دیا اس وقت بے رہم سکوتی مشر کے قریب میں وارد ہوئے انہوں نے جو ظلم برپا کیا اس کی وجہ سے بھی لوگوں کے دل خدا کی طرف پھرے عزیزو بالاہر سکوتیوں کو مصر کے نئے چھپیس میں خاندان نے مار بگایا ان کی اس تباہی کی وجہ سے یہودہ پورے بیس سال تک غیر ملکی تسلح سے ازاد رہا عزیزو یوسیہ نے اس عرصہ کو نیکوکار لوگوں کے دلوں میں اہتی امان کو قائم کرنے کے لیے استعمال کیا اس کی اصلاحات چھ سو اکیس قبل زبسی میں اس وقت عروج کو پہنچیں جب خدا مند کی توریت کی کتاب جو موسیٰ کی معرفت دی گئی تھی بغالباً وہ توریت کا وہ تمار تھا جو خیقل میں رکھا ہوا تھا اور جو منصی کے زمانہ میں گم ہو گیا تھا یوسیہ بادشاہ اور عوام نے اپنے آپ کو دوبارہ مخصوص کیا تھا کہ ان باتوں کو جو اس کتاب میں لکھی تھی پورا کریں عزیزو اس نے انچے مقاموں کو یعنی بال کے اس مذہبہ کے جو یوربام نے بنوایا تھا اور قاضیوں کے زمانے کے بعد کی سب سے بڑی عید فسا منائی عزیزو اس سے پہلے کوئی بادشاہ اس کی معنی نہیں تھا جو اپنے سارے دل اور اپنے ساری جان اور اپنے ساری زور سے موسیٰ کی ساری شریعت کے مطابق خدا مند کی طرف رجوع لیا ہو عزیزو 612 قبل مسیح میں نینوہ پر مادیوں اور بابلیوں نے قبضہ کر لیا جیسے کہ نہ ہوم نبی نے پیشنگوئی کی تھی پھر مادی واپس چلے گئے لیکن مصر اور بابل نے اس پر اپنا اپنا حق جتایا عزیزو یوسیہ نے شاہ مصر نکو دوم کی پیش قدمے کو روکنے کی کوشش کی اور 608 میں مجدو کے مقام پر مصر کے ساتھ لڑائی میں حلاق ہو گیا عزیزو یوسیہ کے بیٹے یہو یکیم کو اسیری کی دمکی دیکھ گئی لیکن حقیقتاً صرف چند شرفہ مثلاً دانیل ہی اس وقت اسیر ہو کے گئے یہ تاریخ اسرائیل کی 70 سالہ اسیری کا آغاز ہے جس کی پیشنگوئی پہلے ہی کر دی گئی تھی عزیزو یہ پیشنگوئی آپ کو یرمیہ کے کتاب روس کے 25 میں باپیں مل سکتی ہے لیکن جب حبکوک نبی لوگوں کو ایمان سے زندہ رہنے کی تلقین کرتا ہے تو یہو یکیم بابل کے خلاف بھی بغاوت کرتا ہے لیکن وہ 598 قبل از مسیح میں مر گیا یہ اس کا بیٹا تھا جو یہودہ کے دس ہزار بزرگوں کے ساتھ دوسری جلہ وطنی کا شکار ہوا عزیزو جب 597 قبل از مسیح میں یروشلم نے ہتھیار ڈالے عزیزو جب بابل نے چڑھائی کی تو خوفرہ پسپہ ہو گیا اور 526 قبل از مسیح میں اس کا یروشلم پر قبضہ ہو گیا عزیزو اس نے شہر اور حیکل کو آگ لگا دی اور فصیل کو گرا دیا اور لوگوں کی اکثریت کو اسیر کر کے بابل لے گیا عزیزو چوتھی جلہ وطنی 582 قبل از مسیح میں واقف ہوئی جس میں بکیا لوگ یہاں تک کہ کچھ غریب ترین لوگوں کو بھی اسیر کر کے لے گئے عزیزو اسرائیل نے خدا کے پیغمبروں کو ٹھٹھوں میں اڑایا اور اس کی باتوں کو ناچیز جانا اور اس کے نبیوں کی ہنسی اڑائی یہاں تک کہ خداوند کا غضب اپنے لوگوں پر ایسا پڑھ گا کہ کوئی چارہ نہ رہا عزیزو اس وقت اسرائیل کی ظاہری حکومت ہو گئی لیکن وہ اس لیے ختم ہو گئی کیونکہ اس کے باہر سے خدا کا مقصد پورا ہو چکا تھا عزیزو ایک چھوٹا بقیہ وجود میں آیا تھا جیسے بابل کی آزمائش کی آگ نے تپایا تاکہ اس دن کے لئے تیار ہو جائیں جس کے مطلق خداوند فرماتا ہے کہ میں اسرائیل کے گرانے اور یہودہ کے گرانے کے ساتھ ایک نیا اہد باندھوں گا میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے میں ان کی بد کرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہوں کو یاد نہ کروں گا عزیزو یہ حوالے آپ کو یرمیہ کی کتاب اکتیس میں باب عبرانیوں آٹھ میں مل سکتے ہیں عزیزو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائٹس کے دور میں ستر عیسری میں جب حیکل کو تباہ کیا گیا اور دوسری امارتوں کو تباہ کیا گیا تو اسرائیل اس ملک سے تتر بطر ہو گئے اور پوری دنیا میں جا کر پھیل گئے اور اپنے جتنے بھی خدا کے کلام کے تمہار تھے ان کو بھی غاروں میں رکھ دیا عزیزو دو ہزار سال کے بعد ابھی سن انیس سو سنتالیس آٹھالیس میں وہ دوبارہ اس ملک میں آئے جو کہ اسرائیل کا ملک کہلاتا ہے اور دوبارہ یہاں پر آ کر بس گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی سلسنت بڑھتی چلی گئی عزیزو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی عظیم ترین طاقتوں میں اسرائیل کا نام بھی آتا ہے اور اس وقت دنیا کی جو اکانومی ہے اس کو اسرائیل نے ہی اپنے مٹھی میں کیا ہوا ہے اور یہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے عزیزو اس سے بھی بڑی طاقت ان کی یہ ہے کہ وہ خدا پر بروسہ کرتے ہیں عزیزو اس قلام کے بسیلہ سے آپ کو برکت دے آمین